سو ہی گئیز کیسے ہوئے آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے اچھے رہنا احضہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہوگا چیلنز کمپلیٹ کرنے کے لئے کتنے سارے لوگ آئے ہوئے موٹو کا ٹیم ہے پتلو کا ٹیم ہے چنگم سر کا ٹیم ہے جان دا ڈان کا ٹیم ہے اور یہاں پہ ڈاکٹر جھٹکا اور گھسیٹا رام کا ٹیم ہے بھائی صاحب کتنے سارے لوگ ہیں یہاں پہ چیلنز کیا ہے گئیز میں آپ کو چیلنز دکھا دیتا ہوں موٹر سائیکل سے چیلنز کمپلیٹ کرنے یہاں پہ موٹر سائیکل کو جمپ کرانا ہے اس کے بعد یہ راستہ کمپلیٹ کرتے ہوئے یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ ہیلیکوپٹر ہے گئیز تو ہیلیکوپٹر لینا ہے اور ان چھوٹے چھوٹے ٹائروں کے اندر سے زانا ہے ہیلیکوپٹر لے کر اس کے بعد یہاں پہ بڑی بڑی چکو والی گاڑی ہے اس کو لے کر آنا ہے اس راستے کے تھروں نیچے اور یہاں پہ آکے زمپ کرانا ہے اس کے بعد یہاں پہ رکھی ہوئے اسکارپیو جس کو لینا ہے گا اسکارپیو لے کر آنا ہے اس راستے کے تھروں اور اس راستے کے تھروں آتے ہوئے یہاں پہ آنا ہے فنس پوائنٹ پہ اور چیلنج کافی مسکی لے گا تو دیکھتے ہیں کون اس چیلنج کو جیتا ہے اور پہلے نمبر پہ جا رہا ہے چیلنج کو کمپلیٹ کرنے کے لئے موٹو کے ٹیم میں سے یہ پنک کلر کا موٹو تو دیکھتے ہیں گائز موٹو کے ساتھ کیا ہوتا ہے پنک کلر کا موٹو اس چیلنج کو جیت پاتا ہے نہیں جیت پاتا ہے اور یہ پہلے گر گیا بائٹ سے اور یہ کہاں پہ گرا نیچے مت گرنا اور یہ چلو بچ گیا گائز دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی جیتے گا اس چیلنج کو اسے کافی اچھا سا انام ملے گا دیکھتے ہیں گائز پنک کلر موٹو کا چیلنج اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہو پنکے گھوم رہے ہیں کافی سارے پنکے ہیں ان کو بچنا ہوگا بچ گیا چلو دیکھتے ہیں آگے کا چیلنج یہ ماری زم چلو بہت اچھے پنک کلر کے موٹو دیکھتے ہیں آگے کا چیلنج جیت پاتا ہے موٹو یا نہیں جیت پاتا ہے دیکھ لیتے ہیں کافی مشکل چیلنج لگ رہا ہے اور موٹر سائیکل والا چیلنج اور ہی تھوڑا سا بچا ہوا ہے اور یہ تھوڑا سا اور بچا ہے کمپلیٹ چلو موٹر سائیکل والا چیلنج تو کمپلیٹ ہو گیا لیکن آگے کا چیلنج ہے ہیلیکوپٹر کا اب دیکھتے ہیں ہیلیکوپٹر والا چیلنج ہیلیکوپٹر والا چیلنج تھوڑا مشکل ہے گائز یہاں سے دیکھ سکتا ہو ہیلیکوپٹر لے جانا ہے ان ٹائروں کے اندر سے اور ٹائر کافی چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کے اندر سے سمل کے جانا ہوگا موٹو کو نہیں تو یہاں پہ تھوڑی سی بھی گلتی کر دی موٹو نے ہیلیکوپٹر کریس کر جائے گا ٹکرائے گا تھوڑا سا بھی کریس کر جائے گا چلو دیکھتے ہیں آگے کا چلنج اور یہاں پہ جا رہا ہے آرام سے موٹو اور تھوڑا سا بچا ہے یہ چلنج اور یہ تھوڑا سا اور بچا ہے اب لینڈ کرانا ہے ہیلیکوپٹر کو بس اور یہ لینڈ کرا دیا بہت اچھے موٹو چلو بہت اچھے اب یہاں تک تو آگیا ہے گائز اب دیکھتے ہیں آگے کا چلنج اب یہ دیکھو گائز موسن ٹرک یہ کون سی ٹرک ہے گائز بڑی بڑی چکو والی گاڑی ہے موسن ٹرک ہے چلو اب دیکھتے ہیں یہ چلنج اور یہ چلنج تھوڑا سا مسکل ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں تو وہ نیچے جانا ہے اور یہ کافی ساری فٹوال یہ بھی نیچے چلو بھائی کہاں پہ فس گئی آرام سے آرام سے موٹو مسکل تھوڑا سا مسکل ہے گائز یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہ پنکیں گھوم رہے ہیں ان سے بچنا ہوگا چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جیت پاتا ہے موٹو یا نہیں جیت پاتا ہے پینک کلر کا موٹو کافی مسکل لگ رہا ہے اور یہ ماری ٹکر پھر سے آرام سے آرام سے موٹو آرام سے بچتے اور یہ نکل گیا بوشٹ کا یوز کر کے چلو بھائی یہاں تک تو آگیا کافی اچھے طریقے سے لیکن آگے کا چلنگ تھوڑا سا اور مسکل ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آرام سے موٹو تو اس چلنگ کو کمپلیٹ کر اور یہاں پہ دیکھ سو تو کتنے سارے فٹوال رکھے ہوئے راستے میں یہ فٹوال آرام سے جا آرام سے موٹو آرام سے یہ بڑے بڑے برگر رکھے ہوئے ان کو نیچے گراتے ہوئے جانا ہے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے گایز چلنگ کو کمپلیٹ کر پاتا ہے موٹو یا نہیں کر پاتا ہے اور یہ بڑے بڑے برگر اور یہ اوہ بھائی گیا نیچے گیا بھائی صاحب اتنا زیادہ چلنگ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی موٹو نیچے گر گیا اور چلنگ کو ہار گیا اب زہر ہے چلنگ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پتلو کے ٹیم میں سے بلو کلر کا پتلو رائز موٹو تو چلنگ کو ہار گیا اب زہر ہے پتلو اب دیکھتے ہیں پتلو کے ساتھ کیا ہوتا ہے پتلو اس چلنگ کو جیت پاتا ہے نہیں جیت پاتا ہے چلو دیکھتے ہیں گایز اور یہ ماری جمپ لیکن یار ہڈی پسلے توڑ لی اپنی چلو آگے کی دیکھتے ہیں چلنگ اور یہاں سے آگے کا چلنگ تھوڑا مسکلے یہ پنکھیں گوم رہے ان سے بچنا ہوگا چلو بچ گیا پتلو آرام سے چلنگ کو فنس کر موٹو کام بھی زیادہ چلنگ کو کمپلیٹ کر دیا تھا لیکن پھر بھی نیچے گر گیا اب دیکھتے ہیں پتلو کے ساتھ کیا ہوتا ہے پتلو اس چلنگ کو پورا اینڈ تک جیت پاتا ہے نہیں جیت پاتا ہے اور تھوڑا سا بچا ہے اس کے بعد موٹر سائیکل والا چلنگ کمپلیٹ اور یہ کمپلیٹ ہو بھی چکا ہے چلو بہت اچھے پتلو اور یہ بھائی کتنا ہیلیکوپٹر کا جو کی ہے بلو کلر کا ہیلیکوپٹر بلو کلر کا پتلو بلو کلر کا ہیلیکوپٹر بیٹھ چکا ہے اب دیکھتے ہیں آگے کا چلنگ یہ چلنگ تھوڑا مسکل ہے گائز ہیلیکوپٹر والا راستہ تھوڑا پتلہ ہے کافی چھوٹے چھوٹے ٹائر ہے تو سملکز آنا ہوگا پتلو کو سملکز پتلو آرام سے بچ بچ کے چلو گائز دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے کا چلنگ پتلو آرام سے دو تین ٹائر اور بچے ہوئے ہیں اور یہ لاشٹ ٹائر چلو کمپلیٹ چلو بھائی بہت اچھے پتلو یہ چلنگ تو کمپلیٹ کر دیا پتلو اب آگے کا چلنگ دیکھتے ہیں گائز آگے کا چلنگ ہے موسن ٹرک کا اب دیکھتے ہیں یہ چلنگ یہ چلنگ بھی کافی مسکل ہے کیونکہ اسی چلنگ میں موٹو ہارا تھا نیچے گر گیا تھا اب دیکھتے ہیں پتلو کے ساتھ کیا ہوتا ہے پتلو اس کو کمپلیٹ کر پاتا ہے یہ بھی نیچے گرزا آتا ہے دیکھ لیتے ہیں گائز تھوڑا مسکل ہے کافی زیادہ مسکل ہے تھوڑا مسکل نہیں ہے چلو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہ زہر ہے پتلو آرام سے بچ بچ کے یہ پنکھیں گھوم رہے ہیں ان سے بچ بچ کے جانا ہوگا چلو بہت اچھے پتلو بہت ہی اچھے طریقے سے چلنگ کو کمپلیٹ کرتے ہوئے زہر ہے آگے کی اور اور یہ ماری زم چلو بہت اچھے پتلو اور تھوڑا سا یہ چلنگ بچا ہوئے یہ موسن ٹرک والا لیکن یہ آگے والا جو راستہ یہ کافی مسکل ہے آرام سے سمل کے زانا پتلو چونکہ اسی راستے میں موٹو نیچے گرا تھا چلو بائز اب دیکھتے ہیں پتلو اس کو جیت پاتا ہے نہیں جیت پاتا ہے موٹو یہیں پہ نیچے گرا تھا کافی مسکل ہے اور یہ زہر ہے پتلو آرام سے یہ کافی دھیرے دھیرے زہر ہے گا یہاں پہ دیکھتے ہیں کتنا دھیرے دھیرے پتلو اس چلنگ کو کمپلیٹ کر رہا ہے کافی ہوسیاری سے اور یہ لگائی زم چلو بہت اچھے پتلو یہاں پہ تو آگیا اور بس جمپ لگا دے اور یہ ماری زم جمپ بھائی فنیس کر دیا یہ موسن ٹرک کا چلنگ موٹو یہیں پہ نیچے گرا تھا لیکن پتلو نے فنیس کر دکھایا اب یہاں سے آگے کا چلنگ ہے جو کی لاشٹ چلنگ ہے گا اسکارپیو کا اب دیکھتے ہیں یہ چلنگ اب یہاں پہ زہر ہے اور یہ بیٹھ چکا ہے اسکارپیو پہ پتلو اور یہ لگائی جمپ بھائی سب کتنا بڑا جمپ ہے چلو گا یہ چلنگ دیکھتے ہیں یہ چلنگ تو آسان ہی لگ رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کو جیت پاتا ہے پتلو یا نہیں جیت پاتا ہے یہ اگر کمپلیٹ کر دیا تو فنیس کر دے گا یہ تو آسان ہی لگ رہا ہے اور یہ ماری زم چل پتلو آرام سے چلو گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہ پنکے گھوم رہے ان سے بچنا ہوگا آرام سے پتلو او بھائی یہ لے پنکے نے ٹک کر مار دیا چل بچکے آرام سے نکل جا کیسے لگ کر کے او بھائی بچکے او یار یہ لہ بھائی سب اسکورپیو کی حالت کراب ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کتنے سارے اس میں کھروچ آ چکے ہیں چلو کوئی بات نہیں ابھی تو یہاں پہ فنیس پوائنٹ آ ہی گیا ہے تھوڑا سا اور بچا ہے دیکھتے ہیں پتلو فنیس کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں اور یہاں سے زانہ پھر سے آ چکا ہے راستیوں کے اندر